اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے جب قوم نوح نے اللہ کو للکارا تو اللہ نے ان کو کیسا سبق سکایا آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی گوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگیتے لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشتہ دارک سے ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کی اگر اگر ایک اچھی باتیں فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دی اب آئیے آگے بڑھتے ہیں نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی اب اللہ کا حکم آگیا ہو جو وعدے کا وہ کہہ رہے تھے لاؤ عذاب لے کر آؤ کیسا عذاب آتا ہم دیکھتے اس عذاب کو تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا قرآن کے انتہ دیکھیں اور اللہ نے فرمایا اور کہا یہ سورہ جہاں مومنوں سورہ نمبر 23 آیت میں 27 اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آہ پہنچا تو تنور سے پانی ابرنے لگا جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نزبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے سادھ رہ چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور دوب جائیں گے اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب کیا کرو تم اب حکم آہ پہنچا اللہ کا پانی نکل لگا تنور سے تنور مطلب وہ ہوئین ہوتی نا زمین میں جو تندور جس کو عام زوانیں ملتے ہیں اس میں سے نکل لگا اس کی تفسیر مفصل لکھتے ہیں وہ تنور اس لئے کہا گیا کہ وہ زمین میں ہوتا ہے نا تو زمین میں جتنے سراختے اور جہاں جہاں سے ہو سکتا پانی ابرنا شروع ہو گیا مطلب زمین میں سے پانی ابرنا شروع ہو گیا کیونکہ تنور زمین کے اندر ہوتا ہے نا تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بٹھا لو مطلب نرور مادہ اس میں سوار کر لو کشتی کے اندر اور اب سب ڈوب جانے والے عذاب جن پر آئیں گے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اور سوائے وہ لوگ جو ایمان اللہ اور آپ کی گھر سے جو لوگ ہیں ہاں جنہوں نے سرکشی کی اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ آج بچنے والے نہیں وہ آج بچنے والے نہیں تو یہ بات واضح کر دیا کہ انہوں والے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب جو ہے ایمان لانے والے بچیں گے اور دوسروں کی حق میں دعا خبول نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور پھر پانی ابلنے لگا یاد رکھی اور ہر طرف سے پانی جو ابل کے نکلنے لگا مطلب زمین سے تنور سے مراد زمین سے اور اتنے شدت سے وہ پانی نکلا اور اتنی بڑی شکل لے لیا تو بہریال پانی نکلنے لگا اور پانی نکل کے توفان آیا مطلب آسمان سے برسنے لگا اور توفان والا محول بن گیا اور اتنی بڑی بڑی موج آئی کہ اللہ رب العزت نے اس موج کے تعلق سے کہا کہ جیسے کہ وہ پہاڑ ہو مطلب موج اتنی بڑی آ رہی تھی موج سمجھتے ہیں نا ویوز جو آتی پانی تو پانی اتنا نکلا اور اتنا توفانی محول بن گیا کہ وہ پہاڑ کی اتنی بڑی ہوئے اب ایک تھوٹا موٹا پہاڑ بھی لے لے آپ تو تیس چالیس پچاس فٹ سو فٹ کا تو ہوتا یہ اتنی بڑی بڑی آنے لگی مطلب وہ کتنا شدید توفان انداز لگا یہ کہ زمین سمندر بن گیا سمجھ لیچے ہر قطہ دنیا کا پانی میں بھر گیا پانی ہر جگہ سے ابلنے لگا زمین سے نکلنے لگا آسمان سے برسنے لگا اور توفانی شکل آ گئی اور پہاڑ کے اونچے اونچے جو آنے لگی اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ آج کوئی نہیں بچیں گا سوہ ایمان لانے والوں کے پھر وہ گھر والے ہو یا باہر والے ہو اور اس کے لئے وہ کوئی بچنے والا نہیں ابھی مجھے یاد آیا ان کی فیملی کے بارے میرا سوال تھوڑی سے پہلا آپ سے تھا ایک واقعی میں نے سنا ہے کہ ان کے جو صاحب زادے تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے کہ وہ ایک کسی اونچی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے اور نور علیہ السلام کی کہنے کے باوجود کہ تم ساری جہاں کو چھوڑ کر ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور انہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ یہاں تک پانی قطر نہیں پہنچ سکتا تو وہ کیا مسئلہ تشکتا ہے اس کے تعلقے سے سورہ ہوتھ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر جو ہے 42-43 میں اللہ نے فرما رہا کہا اس وقت نوہ نے اپنے بیٹے سے پکار کر کہا اب یہ جب طوفان آیا تو ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے کشتی فلوٹ ہونا چال ہو گئی پیرنا شروع کر دی اب نوہ علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لائے تھا اب نوہ علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو پکارا جو کی کشتی اسے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ بہت اونچی پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور اس کا سہارا لے لوں گا وہاں تک موج نہیں آئیں گی انہوں نے کہا کہ آج اللہ کا عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا تم کشتی میں آ جاؤ لیکن اس نے نہیں مانا مگر جس پر اللہ کا رحم ہو اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے اتنے میں دونوں کی ابھی بات ہی چل دی تھی ایک لہر آئی اور وہ بھی پانی کے اندر دوب گیا گوینو علیہ السلام کو بیٹا بھی ایمان نہیں لائے تھا تو ایک بات اس میں یہ پتا چلتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بھی ہو کتنے ہی متخیق کتنے ہی پریزگار کتنے ہی ولی اللہ ہو لیکن اگر ہمارے آمال درست نہیں ہوں گے تو ہمیں نبی کی گھر میں بھی پیدا ہوں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے آمال جو انسانی خود کے ہوں گے وہی اس کو ان سب چیزوں سے حفاظت میں لکھ سکتے ہیں آمال ہی سب سے حصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جس کو اس کے نامی آمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نصب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا کہ میں یہ خاندان سے ہوں میں وہ خاندان سے ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچیں گا ایکچوال وہ آمال ہے تو جس کے آمال نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نصب آگے نہیں لے جائیں گا تو اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لائے آپ کے سامنے ایک بڑی موج لارڈ جس کو بلیں گے آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں چلا گیا بات نہیں مانا اور وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں تھا ایمان نہیں لائے تھا تو یہ بہت بڑی نصیت ہے ہم کو اس میں کہ ہم آمال کے طرف بہت رجوع کریں زامنا ہوں کو کہ ہم فلان کی ہے فلان کی اولاد ہے اس لئے کسی کی اولاد ہونا سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اولاد نیک نہ ہویا ان جیسے نہ ہو کوئی انبیاؤں کے اولاد میں سے کوئی نیک لوگوں کے اولاد میں سے تو آمال ویسے ہو یہ نہیں کہ وہ نیک تھے تو ہم چلے جائیں گے یہ ہوئی نہیں سکتے یاد رکھی تو ایک لٹ آئی اور وہ ڈوب کر چلا گیا یاد رکھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمان نے پانی روک دیا زمین نے پانی جذب کر لیا پھر یہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کے رکھی اور اس کے بعد پھر انسانیت کشتی میں سے نکل کر آئی نکل کر آنے کے بعد ایک نئی دنیا بسی اور سارے کافر جو اس سے پہلے تھے دنیا سے صفایہ ان کا ہو گیا اور ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ